ناظرین آدھا ورزے کہتے ہیں شیر وہی اچھا ہوتا ہے جسے سنتے ہی دل سے آہ اور زبان سے واہ نکل جائے یہ کمال وہی شیر کر پاتا ہے جو پڑھنے یا سننے والے کے سینسز پر اثر کرتا ہے کسی شیر میں ایسا اثر پیدا کرنے کی بہت ساری ترقیبیں ہیں اس اپیسوڈ میں ہم جس ترقیب کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے تشبیح کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح تشبیح کی مدد سے شیر میں اثر پیدا کیا جاتا ہے اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں لفظ تشبیح کا مادہ یا روٹ شبہہ ہے شبہہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر دھوکہ ہونا جیسے اگر ہم کہیں کہ اتنا اندھیرہ تھا کہ رات کا دھوکہ ہو رہا تھا یعنی اصل میں رات نہیں تھی لیکن اندھیرہ رات کے جیسا تھا اس طرح اس جملے میں اندھیر دن کو رات سے تشبیح دی گئی ہے تشبیح جسے انگریزی میں سملی بھی کہتے ہیں عربی لفظ شبہہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے to look alike یعنی کسی ایک چیز کا اپنی کسی quality کی بنیاد پر کسی دوسری چیز جیسا ہونا جیسے اگر ہم کہیں کہ فلا شخص لومڑی کے جیسا ہے تو ہم اسے وہ جانور نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس کی چالبازی کو لومڑی کی چالاکی سے ملا رہا ہے یعنی ہم نے اس انسان کی ایک quality کو لومڑی کی ایک quality سے تشبیح دی ہے ایک جملے میں یوں کہیں گے کہ کسی خاص صفت کی بنیاد پر کسی خاص چیز کو کسی دوسری چیز جیسا بیان کرنے کو تشبیح دینا کہتے ہیں تشبیح کے لیے کنی دو ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن میں کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی مماثلت ہو یعنی سملی کے لیے دو ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن میں آپس میں کم سے کم ایک qualitative similarity ہو آئیے اب تشبیح کی ایک مثال دیکھتے ہیں میر صاحب کا مشہور شعر ہے نازکی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی اسی ہے اس شعر میں میر صاحب نے محبوب کے لبوں کی نازکی کو گلاب کی پنکھڑی کی نزاکت سے تشبیح دیئے دو چیزوں کی وہ صفت یا خاصیت جن کی بنا پر دو چیزوں کو ایک دوسرے سے مماثل قرار دیا جاتا ہے اسے وجہ تشبیح کہتے ہیں یعنی دو چیزوں کے بیچ کی common quality جس کی basis پر ان چیزوں کا آپس میں comparison ہو سکتا ہے اسے وجہ تشبیح کہتے ہیں جیسے اندھیر دن اور رات دونوں کی خاصیت روشنی کی غیرموجودگی ہے اس صورت میں روشنی کی غیرموجودگی وجہ تشبیح کہی جائے گی اور تشبیح دینے کے لیے جن الفاظ یا حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حرف تشبیح کہتے ہیں جیسے اگر کہا جائے کہ اندھیرہ رات کے جیسا تھا تو یہاں پر لفظ جیسا حرف تشبیح کہلائے گا تشبیح دینے کے لیے عام طور پر جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ان میں جیسا جیسے سا سی سی ترہ مانند مثل مماسل وغیرہ الفاظ قابلے ذکر ہیں حرف تشبیح کو سمجھنے کے لیے آئیے شہزادہ گلریز کا ایک شیر دیکھتے ہیں سب کی آنکھیں تھی تتلیوں کی طرح جب وہ چہرہ گلاب جیسا تھا اوپر کے دولوں مصروں میں تشبیح کے نمونے ہیں پہلے مصرے میں لفظ ترہ حرف تشبیح ہے جبکہ دوسرے مصرے میں لفظ جیسا حرف تشبیح ہے پہلے مصرے میں جو کولٹی کومن ہے وہ ہے منلانا یا تواف کرنا اس لیے اسے وجہ تشبیح کہتے ہیں اور دوسرے مصرے میں چہرے اور گلاب کے بیچ وجہ تشبیح رنگ یا شادہ بھی ہے اس شیر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح تتلیاں گلاب کے دلکش رنگ کی وجہ سے اس کے چاروں طرف منلاتی ہیں اسی طرح محفل میں نگاہ محبوب کے دلکش چہرے پر مڑلاتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ شہر یا مصرے میں حرف تشبیح یا وجہ تشبیح موجود ہو ہی کبھی کبھی اس کے بغیر بھی تشبیح دی جاتی ہے مثال کے طور پر میر ببر علی انیس کے مرسیعے کا یہ مصرہ دیکھیں شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری میر انیس کے اس مصرے میں حرف تشبیح موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی دریا اور طبیعت کے درمیان بہاؤ کی کیافیت کی وجہ سے تشبیح مکمل ہو رہی ہے ایک اور مصرہ دیکھئے گوہرے تاج سرے ارش ہو وہ در تھا ہر یعنی حضرت ہر کو آسمان کے تاج کا ایک بیش قیمتی نگینہ بتا رہے ہیں میر انیس کے اس مصرے میں نہ تو حرف تشبیح ہے اور نہ ہی وجہ تشبیح موجود ہے لیکن پھر بھی ایک خوبصورت تشبیح قائم ہو رہی ہے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس کی تشبیح دی جا رہی ہے وہ اپنی کیفیت میں مشبہ سے اپنی صفت کی بنیاد پر عالی ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کسی چیز کو اس سے بہتر چیز سے تشبیح دی جاتی ہے تاکہ اسے گلوریفائی کیا جا سکے لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں مثال کے طور پر اللہ کی ذات کسی بھی تشبیح سے بالاتر ہے لیکن اس کے ذکر میں شاعر تشبیحات کا کسرت سے استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر تیرا نور نور مبین ہے تیری ذات ذات کریم ہے تیرے حکم سے ہی ہیں دو جہاں تیری گفتگو ہے دہن دہن اس شعر کے پہلے مشرے میں اللہ کے نور کو مہر مبین سے تشبیح دی جا رہی ہے لیکن نور خداون بہرحال تابانی مہر سے کہیں بالا وعالا ہے اس کے باوجود یہ تشبیح سماعت اور فکر پر بار نہیں ہو رہی ہے یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اس کے باوجود جب کوئی شاعر خدا کی تعریف کرتا ہے تو اس کی کوالٹیز کو بیان کرنے کے لیے اسی کے کرییشن سے اس کو کمپیر کرتا ہے جیسے اس شعر میں خدا کے ڈیوائن ریڈینز کو چمکتے ہوئے سورج سے تشبیح دی رہا ہے آئیے تشبیح کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں احمد فراز کہتے ہیں سنا ہے آئینہ تمثال ہے جب ہی اس کی جو سادہ لوہ ہیں اسے بند سمر کے دیکھتے ہیں اس شعر میں محبوب کی پیشانی کو شفاف آئینے سے تشبیح دی گئی ہے غالب کہتے ہیں یہ شعر تشبیح کی ایک دلچسپ مثال ہے یہاں غالب دل کو ایٹ پتھر سے بہتر بتا رہا ہے یعنی ایٹ پتھر کی تشبیح دل سے کم تر ہے اس طرح ایک کم تر تشبیح لاکر اپنے سبجیکٹ کو غالب نے بڑا ثابت کر دیا فیض کہتے ہیں رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چکے سے بہار آ جائے اس شعر میں فیض نے دل میں محبوب کی یاد آنے کے عمل کو ویرانی میں چکے سے بہار آنے کے عمل سے تشبیح دیئے کیونکہ جب تک دل میں محبوب کی یاد نہ آئی تھی تب تک دل ویران تھا لیکن محبوب کی آمد سے دل اس طرح کھل اٹھا جیسے بہار کے موسم میں ویرانہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے علامہ اقبال کی ایک نظم سے یہ شعر دیکھیں تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا ذرہ ہے یا نمائع سورج کے پیرہن میں چونکہ اس نظم کا عنوان جگنو ہے اس لئے تمام تشبیحیں جگنو کے حوالے سے ہیں یہاں جگنو کو چاند کے لباس سے ٹوٹ کر نکلے ہوئے ایک بٹن سے تشبیح دی گئی ہے اور اس کے آگے یہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ذرر نے سورج کا لباس پہن لیا ہے تو دوستو آج یہی تک امید ہے کہ آپ کو تشبیح پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر آپ تشبیح سمجھ گئے تو آپ کمنٹ باکس میں تشبیح کی مثال کا ایک شیر لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں حرف تشبیح اور وجہ تشبیح کون کون سے الفاظ ہیں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آپ تک ہماری بات پہنچی یا نہیں دوستو ریڈیو اردو کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین امدہ شیر کی شنافت کر سکیں تاکہ بہتر عدب کی پذیرائی ہو یعنی اگر آپ اچھے اور برے سخن کی پہچان کرنے لگیں گے تو اچھا کہنے اور لکھنے والوں کو بھی لکھنے اور سنانے کا حوصلہ ملے گا اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیر سبسکرائب کریں اور ریڈیو اردو سنے سنائے بہت بہت شکریہ